اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں مگرین کے بارے میں جو کہ ایک شدید قسم کا سر کا درد ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اس کے علاج کے لیے آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں اور درد شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں اور اسے کیسے پہلے ہی روک سکتے ہیں مگرین جو کہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے اور اس کی بڑی علامات میں سر میں شدید درد ہوتا ہے جیسے خون کی نالیوں سے خون گزرتا ہے ویسے درد کا احساس ہوتا ہے جو عام طور پر سر کی ایک سائیڈ میں ہوتا ہے آپ کو متلی محسوس ہوتی ہے الٹی آ سکتی ہے جب شدید ہوتا ہے بولنے میں مشکل ہو سکتی ہے سر یا دماغ سن رہتا ہے اور جیسے روشنی یا آواز آئے تو درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے مگرین کی علامات سردرد شروع ہونے سے ایک سے دو دن پہلے ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے پروڈروم سٹیج بھی کہتے ہیں اور اس کی علامات میں بھوک کا زیادہ لگنا ڈپریشن رہنا، تھکاوٹ ہو جانا، چڑچڑاپن اور گردن میں کھچاؤ پیدا ہونا ہے مگرین کے لیے ہم آپ کو ساتھ نیچرل طریقے بتاتے ہیں جو آپ کو مگرین کے اٹیک کو روکنے یا کم از کم درد کی شدت کو کم کرنے میں آپ کو فائدہ دیں گے پہلے نمبر پہ آپ کو ایسے کھانے آوائیڈ کرنے ہوں گے جن سے مگرین کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جیسے چوکلٹ ہے ایسے کھانے جن میں ٹائرامین زیادہ ہوتا ہے جیسے چیز وغیرہ ہیں الکوہل ہو گئی اور جو چائنہ نمک جس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ہوتا ہے وہ نہ کھائیں جو عام طور پہ ہم فلیور کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ تھنڈی چیزیں یا ڈرنکس نہ لیں اچار یا پہلے سے بنے ہوئے کھانے اور ایسے کھانے جن میں نائٹریٹس زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہارڈ ڈاگ سوسیجز وغیرہ ہیں وہ نہ کھائیں ہاں کیفین تھوڑی مقدار میں وقتی طور پہ آپ کو فائدہ دیتی ہے مگر وہ بھی زیادہ نہ لیں اپنے کھانے کو چیک کرنے کے لیے روزانہ کا کھایا یاد رکھیں اور جس سے مگرین کا اٹیک ہوتا ہو وہ نہ کھائیں دوسرے نمبر پہ آپ اسنشل آئل استعمال کر سکتے ہیں جن میں لیونڈر آئل ہے جسے سانس لے کے انہیل بھی کیا جا سکتا ہے اور جو ٹیمپلز ہیں سر کی یہ جگہ یہاں تھوڑی مقدار میں لگایا بھی جا سکتا ہے دوہزار سولہ کی رینڈمائز کنٹرول سٹڈی میں دیکھا گیا تین منت تک لیونڈر آئل لگانے سے مگرین کی فریکونسی اور شدت میں کم ہی آگئی مگر ابھی بھی اس پہ اور سٹڈیز کی ضرورت ہے تیسرے نمبر پہ ادرک استعمال کر سکتے ہیں مگرین سے ہونے والی مطلقی علامات کو کم کرنے کے لیے آپ ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے مگرین کے درد میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے دوہزار بیس کی سٹڈی میں دیکھا گیا ادرک مگرین میں فائدہ دیتی ہے جیسے مگرین سٹارٹ ہو تو آپ اسے استعمال کریں اس کی آپ چائے بنا کے دن میں ایک دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں آج کل آپ کو ٹی بیکز میں ادرک والی چائے مل جاتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں نمبر چار پہ آپ مگنیشیم والے کھانے زیادہ کھائیں کیونکہ جسم میں مگنیشیم کی کمی سے سردرد اور مگرین کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اسے سپلیمنٹ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں دوہزار اکیس کی ایک سٹڈی میں دیکھا گیا کہ پانچ سو میلی گرام مگنیشیم اکسائیڈ دو دفعہ روزانہ آٹھ ہفتوں تک دینے سے مگرین میں ویل پرو ایٹ سے بھی زیادہ فائدہ ہوا اور کوئی خاص سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوئے آپ مگنیشیم والی چیزیں زیادہ کھائیں جیسے کاجو بادام تل یا پینٹ بیٹر وغیرہ ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کریں نمبر پانچ پہ پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ مگرین کے پیشنٹس میں ایک تہائی میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈی ہیڈریشن تھی اس لیے ضروری ہے جن کو مگرین کا مسئلہ رہتا ہے وہ دن کے وقت پانی کا استعمال زیادہ کریں اور جس دن گرمی زیادہ ہو یا پسینہ زیادہ ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں نمبر چھے پہ آپ اپنی نیند کو بہتر کریں کیونکہ دو ہزار سولہ کی ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا جن کو نیند کا مسئلہ تھا اور اچھی نیند نہیں آتی تھی ان میں مگرین کی فریکونسی اور اٹیکس زیادہ تھے روزانہ ایک وقت پہ سوئیں کیفین کا استعمال زیادہ نہ کریں دن کے آخری حصے میں چائے کافی کو آوائیڈ کریں تو آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے اسی سے پھر آپ کا مگرین کا مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے ساتھوے نمبر پہ آپ یوگا کریں یوگا میں ایک خاص پیٹرن میں سانس لیا جاتا ہے خاص پوزیشن میں بیٹھ کے خود کو ریلیکس کیا جاتا ہے دو ہزار پندرہ کی سٹیڈی کے مطابق جو لوگ ریگولر یوگا کرتے ہیں ان میں مگرین کے اٹیک فریکونسی ڈیوریشن اور شدت میں کمی آ جاتی ہے یوگا سے آپ میں ٹینشن اگزائیٹی کم ہوتی ہے اور ویسکولر ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے جس سے مگرین کے مسائل میں بہتری آ جاتی ہے اوپر بتائی گئی ریمیڈیز سے اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا اور مگرین کا اٹیک شدید ہے تو لازم ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کا میڈیکیٹڈ علاج کریں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ